اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو درست کر رہے تھے تو صفوں کو درست کرتے ہوئے اور یہ بات میں ہی سوالے سے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور اگر کبھی آپ نے لوگوں کو پیشکش کیے کہ اگر میری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ساتھی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے ایک صحابی آگے بڑے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا موقع پر آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا چھڑی سے آپ نے مارا تھا میں تو بدلہ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ لو بدلہ لے ان صحابی نے کہا جس وقت آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا جب کتار میں کھڑے کر رہے تھے تو آپ نے جس وقت مجھے چھڑی سے مارا تھا صورت میرے جسم پر کمیز نہیں تھی اس لئے کمیز بھی اتاننا ہوگی آپ نے اپنے کورتے کو اوپر کر دیا اب یہ ساتھی دوڑ کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے مس ہو گئے چپٹ گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور کہا یا رسول اللہ میرا مقصر یہ نہیں تھا میں تو مہور نبوت کو بوسا دیا یہ ہے محبت کرنے والے وہ بدلہ تھوڑی لیوتی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملنے کا موقع مل جائے آپ کے ساتھ چمٹنے کا ایک موقع نصیب آ جائے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے جسم سے بھی بلکہ حال تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابی نیچے نہیں کرنے دیتے وضو کے پانی یہ کوئی لازمی نہیں ہے لیکن محبت کا حال یہ تھا کہ جسم آپ وضو کرتے تھے اور لوگ آپ کو پانی لے کر اپنے جسم پر مل لیاں کرتے تھے